31 دسمبر کو ڈلی کے کنجھاولا میں ایک یفتی کے ساتھ جو ہوا وہ ہر کسی کو سن کر دیا ہے جہاں پر پورے ڈلی نئے سال کے آنے کے جشن میں ڈوبی تھی ایک یفتی کوئی کی دردناک موت ہو گئی موت بھی ایسی کی جسے کسی کی بھی روح کام چاہے پہلے تو پولس نے ہیچ اینڈرن کا معاملہ درج کیا لیکن ایک سی سی ٹی فوٹیج نے اس پورے معاملے کو ایک نیا ہی موڑ دے دیا یہ خاص ریپورٹ دیکھیں کنجھاولا کانڈ ہاتھ سا یا ہتیا ہوتل جھگڑا اور دردناک موت کنجھاولا کانڈ میں آیا نیا موڑ کنجھاولا کانڈ کا نیا خلاصہ ہوتل کا سی سی ٹی فوٹیج آیا سامنے اسکوٹی پر اکیلی نہیں تھی لڑکی ڈلی کے لوگوں کا پھوٹ پڑا گصہ 31 تاریک سال کا آخری دن جہاں پوری دلی نئے سال کے آنے کے جشن میں ڈوبی ہوئی تھی تو وہیں کنجھاولا میں ایک یووٹی کی دردناک موت ہو گئی موت بھی ایسی کی جس نے دیکھی جس نے سنی اس کے ہوش اڑ گئے موت کی تصویریں اتنی ویبھتس ہیں کہ ہم پوری تصویریں بھی نہیں دکھا سکتے کار سوار پانچ یوکوں نے سکوٹی سوار یووٹی کو پہلے ٹکر ماری اور ٹکر سے لڑکی کار کے نیچے پھز گئی اور قریب 12 کلومیٹر تک سڑک پر ہی گھسٹتی رہی بہت دردناک طریقے سے اس کی موت ہوئی اور جب لاش ملی تو شریر پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اور اس بیچ پورے ماملے میں کئی نئے خلاصے ہو رہے ہیں پولیس نے ایک خلاصہ روینی علاقے کے ہوتل کے سامنے کے سی سی ٹی فٹیج کے آدھار پر کیا ہے اس میں مردکہ اپنی سہیلی کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد دونوں سکوٹی پر بیٹھ کر نکل جاتے ہیں اور اس بیچ اس ہوتل کے کرمچاری نے بتایا کہ پیڑتا کے ساتھ اس کی سہیلی آئی تھی دونوں نے ڈاکیمنٹ دے کر ایک روم بک کیا تھا کچھ لڑکے بھی آئے تھے انہوں نے الگ سے روم بک کیا اس کے بعد لڑکیوں کے روم گئے اور وہاں قریب پانچ منٹ رہے مینیجر کے نائٹ والے انہوں نے ان کو ہٹا دیا گی پھر لڑوں مینیجر نہیں ہو رہی تھی اندر لڑ رہے تھے تو کمرے میں سے انہوں نے منہ کیا ہے اس سے پہلے بھی جب لڑکی آئی ہیں تو دونوں ساتھ بھی آتی تھی نہیں لگ لگ کبھی ساتھ پھر وہ نیچے جا کے جھڑا ہوا گیا تو مینیجر نے منہ کر رہے یہاں پہ فرسلوڈی جھڑا ایک لڑکی اٹھے چلی بھی گئی تھی ہے سر ہاں جی کون گئی تھی ہے وہ جس کا ابھی ایکسیڈنٹ میں ملی ہے جو لڑکی جو بھی جندہ وہ چلی گئی وہ چلی گئی پھر باپ پیس آئی پھر چلی گئی میرے سامنے دو لڑکی آئی میں نے صرف روم دیا تھا میں اپنی ڈیوٹی آف کر کے چلا گیا تھا اس کے بعد جو ڈی وی آر میں پولیس والوں کے پاس ہے ہوتل کرمچاری نے بتایا کہ روم سے لڑنے کی آواز آ رہی تھی اور ایک دوسرے کو گالی گلوج کی جا رہی تھی ہوتل کے باہر بھی کافی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا جو کی سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوا ہے پولیس کو فٹیج دے دیا گیا ہے بارہ بجے کے بعد اپنا چلے گئے تھے دونوں لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ کوئی اور ہی لوگ اور کوئی نہیں تھا بس وہ دونوں لڑکیاں تھیں دونوں لڑکیاں رکھتے ہیں کس بارک لڑائی ہوئی اب یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کس بارک پہ ان کے آپ سے پسنل مہتر تھا آپ لوگوں ان کو درنک کرتے ہوئی دیکھا اس میں آری تھی ان کے مصر پھر جھگڑا کرتے ہوئے شروع یہ جھگڑا نو بجے کے بعد ہی ہوا تھا اس ماملے میں دلی پولیس نے پریس کانفرنس کا جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ماملے کی گمھرتا سے جانچ کی جا رہی ہے سلطانپوری کی گھٹنا میں ایک نیا تیتھے ہمارے سامنے آیا ہے جس کے انسار ایک جو انسیڈنٹ ہوا تھا ایک اور لڑکی تھی اور اس کے مطابق یہ جو گھٹنا گھٹی ہے اس ٹائم پر وہ تھی اور اس کو کوئی انجری نہیں ہوئی تھی اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور اس مددے میں ہم نے جو بھی ایفرٹس کیے ہیں کل اس کا پرینام یہ رہا کہ اب ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ کی آئی ویٹنیس ہے اور وہ پولیس کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے اور اس میں ابھی 164 سی آر پی سی کے تحت اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کرائی جا رہی ہے یہ دلی پولیس کے لیے اس کیس کے انویسٹیگیشن میں ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور جو ایکیوزڈ ہیں ان کو ایک طرح سے سزا دلانے میں ہمارے لیے مہترپرن ثابت ہوگا اس کے علاوہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے انویسٹیگیشن ابھی پرارمبک سٹیج پر ہے بہت پہلوں پر انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اور جلدی ہی دلی پولیس کی یہ کوشش ہے کہ جلدی ہی اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور جو اپرادی ہیں ان کو سکت سے سکت سزا دلوائے جائے گی پولیس نے پانچوں یوکوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس جانچ میں جھٹی ہوئی ہے کورٹ نے پانچوں آروپیوں منوجمتل دیپک خننا امیت خننا کرشن اور میتھن کو تین دن کی پولیس سریمانٹ پر بھیجا ہے دلی پولیس کے مطابق ایکسیڈنٹ کے دوران دلی پولیس کو سمن کیا اور سوال اٹھائے کیا ریپ کے اینگل سے جانچ ہوئی کسی پولیس کرمی نے کار کو کیوں نہیں روکا کیا آروپیوں کے شراب پینے کی جانچ ہوئی 31 دسمبر کو کیا سرکشہ کی انتظام تھے تو ماملے میں گریہ منترالے نے سنگیان لیتے ہوئے دلی پولیس سے ماملے کی ریپورٹ مانگی ہے خوفناک ماملے نے رازدھانی ہی نہیں پورے دیش کو شرم سار کر دیا ہے بھاری سنگیان میں پولیس گشت ہونے کے باوجود اس طرح کی شرم سار کرنے والی گھٹنا سامنے آنے کے بعد دلی کے لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا ان سب کے بیچ کئی سوال اٹھ رہے ہیں دلی میں بیٹیاں کب ہوں گی سرکشت بیٹی کی ہتیا ہوئی یا پھر حادثہ غریب دو گھنٹے تک پولیس کو بھنک کیوں نہیں لگی کیا آروپی پورا سچ بتا رہے ہیں جو پکڑے گئے وہی آروپی یہ انہی لوگ بھی شامل ہتیا کو حادثے کا روپ دینے کی کوشش کیوں آخر کار 31 دسمبر کی رات کا ایک خوفناک حادثہ ہے یا ہتیا ہوتل جھگڑا اور دردناک موت کے بیچ کا اینگل کیا ہے بارہ کلومیٹر سڑک پر گھسٹتی رہی اور کسی نے دیکھا کیوں نہیں اور دیکھا تو روکا کیوں نہیں پورے ماملے پر اور کتنے خلاصے ہوں گے کوئی بھی نہیں جانتا اور آخر اس دردناک موت کے پیچھے کا سچ ہے کیا ان سوالوں کے جواب لگاتار تلاشے جا رہے ہیں نیوز ویسک جانتا ٹی وی موسیقی